اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سید الانبیائی والمرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک عملت باللہ صدق اللہ علیہ وسلم تمام سامینکم حمد شاہدیب خاندادکا السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے کہ آپ تمام آپ خریت سے ہوں گے حضرات محمد آپ تمام آپ کو آج کی اس اپیسوڈ تذکرائے پیرانے ٹشت میں خشاندید کہتے ہیں آج کی اس اپیسوڈ میں میں حضرت خاجہ شیخ کلیم اللہ جہان ذات مبارکہ پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کا نہیں ہوں حضرات محمد ہم حضرت خاجہ شیخ کلیم اللہ جہان آپ کا نام مبارک کلیم اللہ ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے والد مہدرم کا نام حاجی نور اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے جن کا سلسلہ نصب امیر المقمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچا ہے حضرات مشرم حضرت خاجہ شیخ قلیم اللہ جہاں آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضرت خاجہ یہیہ مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ اور مرید تھے آپ علومِ ظاہر و باطنی کے عالم تھے اور صاحبِ وجہ اور صاحبِ تصنیق تھے آپ کی ولادت با سعادت کے اگر بات کی جائے تو آپ کی ولادت با سعادت چوبیس جماعت اللاخر ایک ہزار ساٹھ ہجری با مطابق چوبیس جون ستارہ سو ستاون اسوی کو ہوئی حضرات مشرم مگر حضرت خاجہ شیخ قلیم اللہ جہاں آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد کی بات کی جائے تو آپ نے آپ کے چار بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھی آپ نے دور شادیاں کی تھی مگر ایک بی بی سے کوئی اولاد نہ تھی اور اگر آپ کی خلفات کی بات کی جائے تو آپ کے بشمار خلفات تھے مگر ہمارا سلسلہ چشتیا آگے حضرت خاجہ نظام الدین اورنگ آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑھا اور آپ کی اگر وصال کی بات کی جائے حضرت خاجہ شیخ قلیم اللہ جہاں آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا وصال مبارک چوبیس ربیو الاول گیارہ سو بیالیز ہی جریبہ مطابق سترہ اکٹوبر سترہ سو انتیس اسوی بروس منگل کو ہوا اور آپ کا وزار اکدس شاہ جہاں آباد دیلی میں لال قلعہ کے نیچے شاہی مسجد کے قریب واقع ہے جیسے کہ آپ نے سمات فرمائے کہ حضرت خاجہ شیخ قلیم اللہ جہاں آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے خلفہ میں سے حضرت خاجہ نظام الدین اورنگ آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن سے ہمارا سلسلہ چشتیا آگے بڑھا انشاءاللہ میں اگلی اپیسوڈ میں حضرت خاجہ نظام الدین اورنگ آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ پہ کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارے خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان زندہ بار